اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اوزبہ ویلوگز تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں تو رئی گوشت اور یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے گوشت کے ساتھ تو میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رسمن برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کی کھانوں میں برکت دے اور جو ہے وہ آپ کے ذائقوں میں برکت دے امین سمامین تو میں نے جو ہے وہ ایک پتیدلی میں ایک بڑا چمچ آئل دی ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ پیاس کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے ڈال دی ہیں اچھے پیاس جو ہے آپ نے باریک کٹنے موٹے موٹے نہیں رکھنے اور یہ دیکھیں تو رہی بھی میں نے کٹ کر رکھ لیتی باریک تو یہ بہت ہی اچھی اور فلیور فل ریسپی بھنتی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے گی تو میں نے جیسی پیاس ٹھوٹے گولڈن ہوئے تو میں نے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک ٹیمارٹر کٹ کے بڑا ٹیمارٹر ڈال دیا اور میں اب اس کو بھون رہی ہوں تو جیسے ہی یہ بھونائی کریں گے اور آئل پر آ جائے گا تو اب ہم اس میں پھر مسالے آئٹ کریں گے تو جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ دیکھیں میں میں نے جو ہے وہ ایک چمچ لال مرچ جو ہے وہ ایڈ کی ہے اور ساتھی نمک ایڈ کی ہے یہ آپ نے اپنے اپنے اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ لینا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں میں تھوڑی سی کٹی بھی لال مرچ ٹیسٹ کے لیے اور یہ میں نے جو گھر میں بنایا ہوتا ہے مسالہ آپ لوگ کو مشاہ ریسپی بتاتی ہوں سکردنی اور زیرہ کو میں نے روش کر کے پیس کے رکھا ہوا ہے اور ساتھی میں نے حلدی رال کر میں اسے بھون رہی ہوں تاکہ جو پیاد اور ٹیماٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کا مسالہ بھون جائے تو میں نے جو ہے وہ آج اس میں استعمال کر رہی ہوں بیف کا گوشت اور بیف کا گوشت میں میں نے پہلے ہی وائل کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے بیف کا گوشت جو ہے وہ گلے میں کافی ٹائم لیتا ہے اسے لئے میں نے پہلے ہی صبح سے اس کو ہلکی گیس پر وائل ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا تو جیسے ہی وہ ہو گیا تو میں نے اتار کے رکھ لیا تھا تو اب میں نے گوشت ڈال کے اس کے بنائے کی ہے اور پانچ منٹ کے لئے میں اسے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں پانچ جیس منٹ آپ نے دینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اسے ڈھکن ہٹا کے دیکھنا ہے تو اس طریقے سے اس کا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ اس میں جو ترہی کاٹ کے رکھی ہوئی تھی تو آپ لوگ کومنٹ کر کے مجھے اگر کوئی بھی سوال ہو کر بتایا کریں اپنے کومنٹس دیا کریں پیارے پیارے کومنٹس دیا کریں اور میری ویڈیو کو پلیز جب بھی آپ دیکھیں تو لائک ضرور کر دیا کریں ایک چھوٹا سا انام ہوتا آپ کی طرف سے میری حوصلہ افضائی ہو جاتی اس طریقے سے تو یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کی بنائی کر لیا تو یہ ڈال کے بھی اور میں نے اسے ڈھکے رکھ دیا تھا دس سے پندرمینٹ تو دس سے پندرمینٹ کی بعد یہ دیکھیں ترہی نے جو ہے اب اپنا پانی چھوٹ دیا اس میں کوئی بھی پانی ایکسٹر ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ ترہی اپنا پانی خود ہی چھوٹ دیتا ہے تو اب یہ پانی چھوٹ دیا اور اسی پانی میں 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 بنائی کر رہی ہوں اس کی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے کہ پانی اس کے خشک ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آئل اوپر آ جائے تو یہ دیکھیں آئل اپر آگیا اور اس کی اچھی سے بنائی ہو گئی اب میں اس کو کلیٹ میں سرز کر رہی ہوں اب یقین کریں اس کی خجبو اتنی پیاری ہے اور گرمیوں میں تو آپ لازمی کھائیں تو رہی بہت سکون ملے گا آپ کو بہت اچھی نیند آتی ہے کھا کے اور بہت ہی مزیقی بنتی ہے اور چابلوں کے ساتھ تو میں کہتی ہوں اس کا کوئی مطلب جواب ہی نہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی پر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ